بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس ایس می اور ڈیجر رحیلہ سلیمان امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں جو ہے بہت اچھا ٹائم گزار رہے ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ آپ کی فیملی آپ کو اور آپ اپنی فیملی کو بہت اچھے سے برداشت کر رہے ہوں گے but سوڈنٹس you have to stay at home گھر میں رہ کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں آپ نے گھر والوں کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں کاموں میں اگر آپ کے جو سیبلنگز ہیں چھوٹے ہیں آپ سے تو آپ انہیں جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں ان کا سلیبس کور کروا سکتے ہیں اور جو سٹوڈنٹس جو ہے جن کو ورڈ یا جو ہے پاور پوائنٹ کی اسائنمنٹس نہیں بنانی آتی وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی میری چھوٹی اسائنمنٹ وہ وہاں پر بنا سکتے ہیں اور اپنا جو ٹائم ہے اس کو اچھے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کے علاوہ جو آپ سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہ کر نمازیں پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن پاک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گھر میں بیٹھ کر اور اب آپ کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس لئے ہم پڑھتے نہیں ہیں یہ وہ ایٹی سی تو آپ کو جو ہے وہ گھر میں رہ کر اپنا ٹائم جو ہے وہ اس طرح ایکٹیوٹیز میں ڈالنا ہے اس طرح سے فضول میں آپ نے بیٹھ کے ٹائم کو نہیں گزارنا بلکہ اپنے سیبلنگز کو پڑھائیں اپنا کام کریں جن کو کمپیوٹر پر اسائنمرٹس بنانے نہیں آتی وہ اسائنمرٹس بنائیں اور ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو لیکچرز ہم اپلوڈ کر رہے ہیں آپ کے لئے ڈیلیو اس کو آپ نے جو ہے وہ ایک ترتیب سے دیکھنا ہے کہ مینز کے فرس لیکچر کو پہلے آپ نے جو ہے وہ گو تھرہ کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ لیکچر دین جو ہے وہ اپنے تھرڈ لیکچر کی طرف جانا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا یہ چیز ہمجھ آ رہی ہے تو اس کو یہاں سے پک کر لینا ہے اس لیے اس لیے نہیں کرنا ایسا کیونکہ ہر لیکچر پچھلے لیکچر سے تھوڑا انٹرکنکٹڈ ہوتا ہے تو آپ کو وہ پوائنٹس کلیر ہوں گے جو ہے وہ آپ آگے کی طرف جو ہے وہ جہاں پائیں گے سو سٹوڈنٹس let's start the lecture تو آج کے چپٹر وہی ہے سیم جو ہم نے فرس لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا چپٹر نمبر 27 ہے نیوٹریشن اینڈ ڈائیجیشن ہے آج کے لیکچر میں جو چیزیں ہم نے کور کرنی ہیں وہ ہیں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ریویو دے لوں جو کہ فرس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا فرس لیکچر میں ہم نے چپٹر کو سٹارٹ کیا تھا مینز کہ ہم نے نیوٹریشن اور ڈائیجیشن کی ڈیفنیشن کی تھی کہ کیا ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہم نے کلاسیز آف نیوٹریانٹس دیکھی تھے جو کہ ہیٹروٹروفز اینیمرز میں ہوتی ہیں اور ہیٹروٹروفز میں ہم نے پھر ان کلاسیز کو ون بائی ون ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ان کی کتنی کونٹی ہمیں لینی چاہیے کتنی چیزیں کونٹی چیزیں ایفیکٹیو ہیں ہماری صحت کے لحاظ سے ان کو ہم نے کس طرح سے ایک بیلنس ڈائیٹ میں لینا ہے وہ میں نے ہم نے ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ڈائیجیشن کی ڈائیپس ڈسکس کیا کہ وہ کس طرح سے جو اینیمرز فوڈ ہیں وہ کس طرح سے اس کو پک کرتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے اینیمرز سٹریٹیجیز فور گیٹنگ اینڈ یوزنگ فوڈ اب یہ بیسیکل ہم ابھی بات کریں گے ان ورٹی بریٹس کی کہ جو انیمرز جو ان ورٹی بریٹس ہیں وہ کون سی سٹریٹیجیز جو ہے وہ ان کو یوز کرتے ہیں اور کس طرح جو اپنی جو فوڈ کو وہ کیپچر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں تو ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے اینیمرز سٹریٹیجیز فور گیٹنگ اینڈ یوزنگ فوڈ اس کے جو سب ہیڈنگز ہیں اس میں ہم جن چیزوں کو اور جن ٹاپکس کو آج ہم کلیر کریں گے وہ ہے کنٹینیووز اینڈ ڈسکنٹینیووز فیڈرز کے اس کے بعد سسپینشن فیڈر ڈیپوزٹ فیڈر ہر بھی بوری پریڈیشن سرفیس نیوٹری سرفیس نیوٹریٹ ابزورپشن اور فلویڈ ابزورپشن ان چیزوں کو ہم نے آج جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے تو فرسٹ او فال ہم ڈسکس کرتے ہیں کنٹینیووز وارسز ڈسکنٹینیووز فیڈرز کو تو ہمارے پاس سوڈنٹس جو کنٹینیووز فیڈرز آتے ہیں یہ سمال جو ہے وہ سلو موووینگ ہوتے ہیں کمپلیٹلی سسائل ہوتے ہیں سسائل میلز کہ یہ اپنی جس جگہ پر یہ ہوتے ہیں اسی جگہ پر ہی یہ رہتے ہیں کسی ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ باؤنڈ کیا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر رہتے ہیں مووو نہی کرتے ہیں they remain in one place ٹھیک ہے یہ اپنی پوری لائف میں یا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ رہتے ہیں اس لیے ہمیں اور یہ کنٹینیووز جو ہے وہ فیڈنگ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا difference میں نیک سلائیڈ میں آپ کو بتاتے ہیں first of ہم ان دونوں کا difference پہلے دیکھ لیتے ہیں discontinuous فیڈرز کیا ہیں یہ active as compare to continuous sometimes highly mobile ان کو ہم بہت جو ہے وہ یہ active ہوتے ہیں mobile ہوتے ہیں move کر جاتے ہیں ایک سے دوسری جگہ easily اور quickly move کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس کون سی اگزیمپل ہیں ہمارے پاس first of all ہم continuous feeders کی example دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس continuous feeding کی examples continuous feeders ہوتے ہیں ان کو suspension feeder بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن suspension feeder کی ایک الگ type ہے وہ دوسری بات دوسری دوسری جگہ پر رہے کے food کو trap کر رہے ہوتے ہیں جو water molecule ان کے body کے پاس گزر رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس میں ہمارے پاس examples ہیں continuous میں وہ ہیں tube worms اور ہمارے پاس brankles اور یہ کیا کرتے ہیں یہ stain small food particles from the water water کے اندر small particles ہوتے ہیں food کے ان کو یہ capture کر لیتے ہیں اور اس کی میں آپ کو ڈائی پک دکھا دوں یہ یہ ہیں tube worms اور اس طرح سے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس tube system ہے feeding body ان کی ventral body parts اور dorsal body parts دکھائے جا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ ان کی body tube feed system ہے اور یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا white color جو اس کی body پر structure نظر آرہے یہ اس جگہ پر رہتے ہیں اور food particles کو یہاں سے trap کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں discontinuous feeding پہ تو discontinuous feeding میں ہمارے پاس جو examples ہیں یہ continuous feed نہیں کرتے کیوں کیونکہ یہ جو ایک دفعہ میل جو انٹیک کرتے ہیں اپنی body میں وہ زیادہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے دو example جو ہے وہ یہاں پہ mention کی ہیں آپ کی book پہ carnivores اور herbivores اب carnivores یہ ہم basically بات carnivores invertebrate کی کر رہے ہیں اب ہم vertebrate carnivores کی بات نہیں کر رہے تو carnivores پرسیویڈ اینڈ کیپچر لارج پری سو نو نید ٹو کنٹینو ایٹ اب فور اگر کوئی carnivores invertebrate ہے تو اگر کوئی جو اس کا پری ہے اس کو ایسا ہول جو انٹیک کر لیتا ہے اور وہ ایک لارج اماؤٹ میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان دائیجرسی سسٹم ہے وہ ہر بھی ورس سے لارج ہوتا ہے تو ہر بھی ورس کون سے ہوتے ہیں یہ سپین مور ٹائم ایٹنگ دین دا کارنی ورس اب انہوں نے جس ہرپز کو کھانا ہے اب اگر یہ ایکویٹ ہے تو یہ algees کو اور جو بینت کی یا باٹم میں جو ان کو available ہوگی ہب یا انس پہ فیڈ کریں گے اور یہ جو ہے ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے سرچ او فوڈ میں اور اگر یہ سرچ او فوڈ کرتے ہیں تو پھر اپنا time of grazing بھی ان کی limitation ہوتی ہے کہ time of grazing ہے ان کا limitation نہیں ہوگی تو ان کو predator کرتے ہیں کا خطرہ ہوتا ہے کہ predator اس کو آگے attack کر لے گا تو اس کا digestive system ہوتا ہے وہ rapid ہوتا ہے then carnivorous 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 meat 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 carnivorous flesh eating ہے تو اگر اس کو digest کرنے میں زیادہ time لگتا ہے as compared to herbs ہمارے پاس continuous or discontinuous first of all آپ کو پتہ ہو کہ continuous ہوتے ہیں slow moving ہوتے ہیں اور all the time on feeding or eating or eating کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی pause نہیں لیتے درمیان میں لیکن discontinuous waiter ہوتے ہیں وہ ایک ہی time پہ heavy amount میں or larger amount میں intake کرتے ہیں then usko digest کرتے ہیں اور then جو ہے وہ next feeding time جو start ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا continuous اور discontinuous بہت easy سا concept ہے آپ کو اس کے بارے میں ایک definition اور اس کے جو example آپ کو بتائیں چاہیے number 2 پہ جو ہم نے discuss کرنا ہے وہ suspension feeders suspension feeders کیا ہوتے suspension feeders جو ہم ریمووو کرتے ہیں فوڈ پارٹیکلز کو کہاں سے واتر سے ریمووو کرتے ہیں لیکن کس طرح سے کرتے ہیں بائی کیپچر تینیو میتھڈ سے یہ کرتے ہیں ایک تو یہ کیپچر کر لیتے ہیں کیپچر کیسے کریں اپنے ٹینٹیکلز کے ذری یا پھر ان کو ٹرے پی یا فیلٹر کر لیں کیپچر کیپچر لیتے ہیں ٹھیک ہے فیڈنگ میں کون کون سے ثری سٹیپ ہیں جو ان کی فیڈنگ میں یقین کون سے فیڈنگ میتھڈ جو ہے اپنے فوڈ کو کیپچر کرنے کے لیے نمبر وان کیا کرتے ہیں ٹرانسپورٹ وارٹر پاس دا فیڈنگ سٹرکچر اب جو بھی جو بھی وارٹر سامنے آرہ ہوتا اس کو وارٹر کو کیا کرتے ہیں اپنی بارڈی میں پاس کرتے ہیں نمبر 2 کیا ہے ریمووو وارٹر فروم دا وارٹر اب ان کی بارڈی میں ڈیفرنٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ان کی بارڈی میں ان پورز کے جو وارٹر کو باہر پورز ڈیوووو جو اگزیمپل ہے وہ ہے سپانجیز تو سپانجیز کے بارے میں مجھے ڈیٹیل میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہ تھرڈ سمیسٹر میں کارڈیٹ ڈیویسٹی ون میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے جو ہمارے پاس کارڈیٹ ڈیویسٹی ون تھی ملٹی سیلر اور ان کے یونی سیلر اور ان کے دیفرنٹ کلاسیز فائلوم اور سپیشیز میں ان کے ہم نے سب کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا یہاں پہ ہمارا concern یہ ہے کہ ہم اس کا فیڈنگ میتھڈ جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوں تو سپونجیز آپ کو پتا ہے سب کو کہ سپونجیز کے دو اوپننگ ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس اوپنینگ ہوتی ہے اوستیا اور دوسری اوپننگ ہوتی ہے ہمارے پاس آسکولا اوستیا اوپننگ جو ہوتی ہے ساری باری پر جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں نظرہاری ہوگی پوری باری میں جو ایرو انسائد دا باری جا رہا ہے وہ ہے water flow through the many ostia اس کے پوئی بارڈی میں پورز ہوتے ہیں جن کو ہم ostia بولتی ہیں سپیشلائز قسم کے پورز ہیں جو کہ water کو بارڈی کے اندر لے کے جا رہے ہیں اب ان سارے پورز کے ذریعے وارڈر اندر جائے گا اور جو پارٹیکلز ہیں وہ کیا کر لیا جائیں گے ٹراب کر لیا جائیں گے تو ٹراب میں ان کو کیپچر کر لیا جائے گا اور جب ان کو کیپچر کر لیا جائے گا تو جو ہمارے پاس وارڈر ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس اسیڈینز آ جاتے ہیں اسیڈینز کی میں نے اپنے پر پیسٹ کی ہیں ایک آپ کو ریجنلی جو کس طرح سے دیکھتا ہے وہ نظر آ رہا دوسرہ اس کا ڈائیجسٹیو سسٹم کس طرح سے ہے اس میں ہمارے پاس ٹینٹیکلز ہوتے ہیں ہمارے اس کی بارڈی پر اور اس کے دو سائفنز ہیں سائفنز جو ہے یہ وارڈر کو بارڈی میں انٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ یوز کرتا ہے دو طرح کی سائفنز ہوتے ہیں انہیلنٹ اور ایکسہیلنٹ انہیلنٹ کے ذریعے کیا کرتا ہے وارڈر کو اندر کی طرف لے کر آتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر سارا کمپلیٹ نظر آ رہا ہوگا اس کا اٹریوم فہرنکس اینڈو سٹائل میرز کے پورا اس کا گیسٹرو ویسکول اور کیاوٹی نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد پھر وہ جتنی بھی وارڈر مولیکیول ہے اس کو جب انہوں نے ٹراب کر لیا اور فوڈ پارٹیکل کو ڈیڈیٹسی سسٹر میں جو ہے وہ سینڈ کر دیا تو باقی جو وارڈر ہوگا وہ ایکسہیلنٹ سائفن کے ذریعے بارڈی سے موو ہو جائے گا جو ہمارے پاس تھرڈ اگزیمپل ہے اس کی وہ ہے ہمارے پاس ایکٹوپروکٹ فیڈنگ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا جاتی ہے ایکٹوپروکٹ فیڈنگ ایکٹوپروکٹ اور ایکٹوپروکٹ میں پر میں م toute لیسین شروعیں ایکٹوپروکٹ فیڈنگ اس کے لئے ایکٹوپروکٹ فیڈنگ میں فیڈنگہ ایکٹوپروکٹ فیڈنگم منہ ایکٹوپراکٹ فیڈنگ میں ہے اس کے لئے میں وا جب انہتوپروکٹ موسیقی جو تینکل میں پوڑے والڈوں کے لئے ہورپروکٹی وہی آمی ایکٹوپروکٹ فیڈنگوا پا لیکن ہوں ہیں موسیقی جو کہ ہمارے dessus selective endoporcts ہیں اس جو اس مرد شخص کو ہوتی ہیں جسے ان کی طرف چیز ہے جو سکر ہے اس کو ایک طرف سے water اب دکھا جو رموو ہوتا ہے اور شخص کو تم 싸ز میں دیکھیں گلائنٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوا بلکل فرانٹ پر کپ لائک سکر میں بلکل تینٹیگل نظر آ رہی ہیں تو اس کا دائیش دائر سسٹم ہوتا ہے اس کے بارے جو اس کی طرف ہمارے پاس ہے براکھیو پورٹ ہیں та ان کا وہ ہمارے پاس دائیجم استیسیڈا ہے براکھیو پورٹ ہمارے پاس ہمارے پاس کی طرح Què ہوتے ہیں ان کو ہم فروینز یا برایوزارز بھی بھولتے ہیں یہ یہ U-shapeyd ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جوi چیزیں کے دول دوبار مجھا otras یہ ہرپز پہ جو واتر کے اندر ڈیفرنٹ پہ جوالجیڈ یا ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں این پھر زیادہ نے وہ زیادہ تھا یہ فیڈ کرتے ہیں ان کے جو فیڈنگ میتھڈ ہے یہ فیلٹر کرتے ہیں چھوڑنگ میں تفر There is something I am going to say فیلٹر م البضل والموبہ فیلٹر تفرنگی و بteredbeitاب мест來說 فیلٹر م некоторые لوگاتفينگوں کے پاسم Photos اکٹیوگر ہمارے والمر port拈 فیلٹر فیلٹر سکی ا занимritis ہے پارٹیکلز کو ٹرائپ کرتی ہو اس طرح سے فیلٹر فیڈنگ بھی پارٹیکلز کو ٹرائپ کر لیتی ہیں بائی والویا اور پولیکیٹس جو ہے وہ یہ ہم سب میں اس لئے آپ کو اس کے نیمز اور جس ان کی جو ہے وہ دیگرام جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ نے یہ سارا کچھ ٹیل میں پڑا ہوئے ہم نے جس یہاں پہ ان کا ڈائیجرسٹی سسٹم جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے بائی والویا میں کیا ہے کہ یہ یہ سسپینڈیڈ فوڈ پارٹیکل جو ارگینک میٹرز ہوتا ہے جو ارگینک مٹیریل ہوتا ہے وارٹر میں یہ اس کو جو ہے وہ ٹرائپ کرتا ہے اپنے سائفن کے دیے جو سائفن ہم نے پیچھے یہاں پر یہ دیکھیں بالکل یہاں پہ جو ہے وہ انہیلینڈ اور ایکسیلینڈ سائفن آپ کو نظر آ رہا ہے اسی زیادہ سیم سائفن جو ہے وہ بائی والویا میں بھی ہوتا اور یہ اس کو کیا کرتے ہیں اسی سائفن اور یہ اس کی باڈی میں جو ہے وہ یہ پالپس اور یہ اس کی باڈی میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کو اپنی باڈی میں کیا کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے پولیکیرز یہ آپ کو گھروں میں آپ کو کافی جگہوں پر نظر آ رہے تھا جب یہ مونسون کی کا سیزن ہوتا ہے اور جہاں پر تھوڑا مویسٹ انوائرمنٹ ہو وہاں پہ پولیکیرز آپ کو ازیلی جو ہے وہ نظر آ رہتے ہیں کیونکہ یہ پیراپوڈیا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ہیر لائک سٹرکچر نظر آ رہے ہوں گے اور اس کی ذرا سے یہ کونٹریکٹ کر کے اور ریلیکس کر کے اپنی باڈی کو مووو کرتا ہے اور یہ انہی سیلیا کے ذریعے جو سیلیا لائک یا ہیر لائک سٹرکچر ہیں انہی کے ذریعے اس کا ڈسٹنگٹیف فیچر ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے یہ فوڈ پارٹیکلز کو وہاں سے جو ہے وہ آرگینک مٹیریل جو ہوتا ہے جو ہے اس کو کیپچر کر لیتا ہے ہائیر ان وٹی بلیٹس میں ہمارا پاس گیسٹرو پورٹس فیڈنگ سٹرکٹیز آتی ہیں گیسٹرو پورٹس جو ہے وہ زیادہ تار ہبز گریزرز ہیں ان کے ہبزیں ہربی وار پہ جو ہے وہ فیڈنگ کرتے ہیں یہ فیلٹر فیڈر بھی ہیں اور کارنی وارس بھی ہیں یہاں پہ میں نے ایک جو پک مینشن کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہربی وارس جو ہے یہ نیکس ہماری پک کے لحاظ سے اپورٹن ہے اور جو کارنی وارس بیڈیٹر ہے اور فیلٹر فیڈنگ جو ہے اس طرح سے ابھی جو ہم نے ڈسکس کی ہے اس میں جو سپا cu ہوج spoon سوٹس کیونکہ حالانے کو ہمارے پاس اومنیوارز اینیمرز ہیں ہمارے پاس اومنیوارز اینیمرز کیونکہ انیمرزم دیا The animals uptain their nutrients from the sediments of the soft bottom یہ جو soft bottom ہوتا ہے جس کو ہم سینڈی بوٹم بھی بول سکتے ہیں مڈی بوٹم بھی بول سکتے ہیں وہاں سے انہوں نے آرگینک مٹیریل کو ابزورب کرنا ہوتا ہے سیمپلی سویلو لارچ قوانٹیز آف سیڈیمنٹس یہ جو پرائیمرلی کیا کرتے ہیں لارچ قوانٹیز آف ایلیمنٹس کو مڈ ہے یا کوئی بھی سوئل ہے سینڈ ہے آرگینک مٹیریل کو انگلف یا سویلو کر لیتے ہیں جو اپنی بوڈی میں انٹیک کر لیتے ہیں جو یوزیبل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ڈائیجس کر لیتے ہیں اور جو رمیننگ ہے ان کو جو ہے وہ یہ پاس آؤٹ کر دیتے ہیں یہ اپنے یوز کرتے ہیں ٹینٹیکلز فور کیپسلنگ فوڈ اور اس میں جو ہمارے پاس اگزیمپلز آ جاتی ہیں وہ سی کوکمبر ہیں اور پولیکیٹس ہیں پولیکیٹس میں نے آپ کو پریوییس جو ہے وہ سسپینشن فیڈرز میں بتا دیئے اور سی کوکمبرز ہم پریوییس لی جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں تھرڈ سمیسٹر میں اچھا سسپینشن فیڈر اور ڈیپوسٹ فیڈر میں جو مینڈ ڈیفرینس ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس سسپینشن فیڈر ہے یہ فیڈنگ آن پارٹیکلز آرگینک مٹیریل میٹرز پہ جو ہے وہ یہ فیڈ کرتا ہے اور جو ہمارے پاس جو ڈیپوسٹ فیڈر ہے وہ آرگینک میٹرز پہ فیڈ کرتا ہے لیکن ڈیٹ سیٹل ہوندہ بوٹم یہ صرف بوٹم پہ جو ہے وہ رہ کر ہی اندر پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں اور وہاں پہ مہتھڑی جو جو چیزیں ہونکو کپچر کرلا ہوتے ہیں سسپنشن میں بھی دو ٹائپز ہوتے ہیں فیلٹر فیڈنگ کی ایک ہمارا پاس پیسیف فیڈنگ ہوتے ہیں ہمارا پاس ایکٹیو ہے اس میں کیا کرتے ہیں ڈیپوسٹ فیڈر کی ہمارے پاس اگزیمپل میں اگر ہم ڈسکس کریں تو ڈیپوسٹ فیڈر کی اگزیمپل میں اگر Sharps اس کی بارڈی میں آپ کو یہاں بے سیگمٹ نظر آ رہے ہوں گے اور یہ دیکھیں ماؤت ہے فیرنکس ہے سفیگس کروپ سوری کروپ انٹرسٹائن اور انس جو ہے وہ تو اس میں آپ کا اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ ٹیوب لائک جو ہے وہ اس کا ڈائیجرسٹی سسٹم ہوتا ہے اور یہ ماؤت سے اپنا فوڈ پارٹیکل اس کو فیرنکس میں کروپ اور اس کے بعد گزرڈ میں اس کو سٹور کرنے کے لیے کیونکہ یہ مسکولر سٹکچر ہے اور اس کے بعد اس کو بارڈی سے انٹرسٹائن اور دین وہ جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے وہ بارڈی سے ریموو ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ پولیکیٹس یہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ پولیکیٹ ہیں پولیکیٹس میں ہمارے پاس ہیڈ ہوتا ہے اور پروسٹومیم ہوتا ہے مینز کہ یہ ہیڈ 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 جو ہے وہ سٹکچر ہے جہاں پہ آئی سپوٹ ہے اور پیرا پوڈیا مینز کہ اس کی بارڈی پہ لور سٹکچر ہے اور جو ہے پروسٹومیم کے ذریعے یہ کیا کرتا ہے سبسٹیٹ کے اوپر وہ ٹک کر جاتا ہے اور پھر اس کی پوری بارڈی موو کرتی ہے ہر بھی وری جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے یہ ان پروسٹومیم کی ہر بھی واری ڈسکس کریں گے تو ان پروسٹومیم میں جب ہم نے ہر بھی واری ڈسکس کرنی ہے تو ہمارے پاس فیڈنگ سٹریٹیجیز میں یہ کیا کرتے ہیں جو کہ ہرپس کو فیڈ پہ ایٹ کرتے ہیں وہ بائٹ اور چو جیسے کہ جو ورٹی بریٹس بھی ہیں وہ بھی اسی طرح سیم بائٹ اور چو مینز کہ وہ لارچر پارٹیکلز کو پہلے سمالر پارٹیکلز میں کنورٹ کرتے ہیں اور اسے میکرو ہر بیوری کی سنس میں کہتے ہیں صرف انسیکس کی سنس میں کہتے ہیں بائٹنگ اور چو میکانیزم ایوالڈ ویڈا جو ہے آرچیٹیکل فریم ورک آف نمبر آف انورٹی بریٹس لینیرز یہ جو اس کا بائٹنگ اور چو مینگ ہے یہ اس کی لوٹ آف انسیکس میں ہے اس کے بالمرسک میں ہے پولیکیٹس میں ہے آرثرپورز میں ہے تو یہ کافی اس کی ڈائیورس فارم ہے ہر بیوری میں ہر بیوری کی انورٹی بریٹس میں ٹھیک ہے اس کے کریکٹرائز میں جو ہے وہ یہ موسٹی جو ہے وہ ہارٹ ٹکٹر پر جو ہے وہ ڈیویلپ کرتا ہے اس کے تیت ہوتے ہیں سپیشل قسم کے جو کہ اس کے موسلز کو کیا کرتے ہیں پاور کھل کرتے ہیں یا اس کو بائٹنگ کے لہار سے ہلپ اوٹ کرتے ہیں اب نمبر وان اگزیمپل اس میں جو ہے وہ مولسک کی دی گئی ہے تو مولسک کی نمبر وان اگزیمپل میں ہم سب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں مولسک میں کیا ہے مولسک میں جو ہمارے پاس یہ جو مولسک ہوتے ہیں اس میں اگزیمپل جو ہیں وہ سنیلز ہیں ہمارے پاس سلگز ہیں گیسٹ روپورٹس ہیں بائی والس ہیں ٹھیک ہے اور یہ کرتے کیا ہے یہ ریڈیولا لائک سٹکچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں یہ ایک مسکولر سٹکچر ہوتا ہے کائٹنس ٹیتھ لائک سٹکچر ہوتا ہے جو کہ سکراب کرتا ہے میرز کے وہاں سے اس کو کھرچ کر چیزوں کو جو ہے وہ اپنے باڈی میں لے کر جاتا ہے جیسے کہ راکس ہیں الڈی ہے یا لیوز ہے یہ میں آپ کو ڈیاغرام جو ہے وہ سلائیڈ میں دکھاتی ہوں پہلے آپ اس کا کونسپٹ لے لیں کہ ملکس میں انیمل سکونس ہیں اور یہ کرتے کیا ہے اس کے بعد پولیکیٹس ہیں تو یہ پروبوسکیس یہ ماؤتھ سے ماؤتھ سے اپورڈ کی طرف ایک سٹکچر ہوتا ہے جس کو ہم پروبوسکیس بولتے ہیں یہ بھی یوز کرتا ہے یہ بھی سکرابنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ بھی بالکل ٹیتھ لائک سٹکچر ہوتا ہے اس کے بعد میکرو ہربیوری ہم زیادہ تر آرثر بورڈ میں بولتے ہیں کیونکہ اس میں اس کے جو ہوتے ہیں پاورفل مینڈبلز مینڈبلز ہمکن کو بولتے ہیں لور جاز کو جو جو بڑے ہوتے ہیں نیچے والے وہ ان کے بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور یہ کیپیبل آف بائٹنگ اور چوئنگ اس کو بائٹنگ اور چوئنگ میں مدد دیتے ہیں ملسک میں جو اگزمپلز آتی ہیں وہ سب سے پہلے گیسٹروپورٹ آتی ہیں تو گیسٹروپورٹ زیادہ تر ہربیورز ہیں جو کیا کرتے ہیں سکراب کرتے ہیں الجی کو اور اس کے پاس ریڈیولا لائک سٹکچر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس میں جو کچھ اگزمپلز ہمارے پاس جو ہے وہ گیسٹروپورٹ جو ہے وہ سکیونجرز بھی ہیں میرز کے ڈیڈ اورگنیزم پہ جو ہے وہ فیڈ کرتے ہیں لیکن اس کے اس میتھڈ میں بھی یہ اپنا ریڈیولا لائک سٹکچر اور ٹیتھ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں اب ریڈیولا آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ بلکل جو ہے وہ نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں سائیڈ پہ جو ہے وہ ریڈیولا کے اس کو موت پارٹ کی اندر جو ٹیتھ لائک سٹکچر ہے یا اس کو کہہ لیں آپ لوگ یہ جو ہے وہ کارٹیلیجنس ٹیتھ ہیں کافی مسکولرائزد ہے اور یہ ہی آگے ڈیویلپ ہوگے اگر ورٹی بیٹس کی بات کریں تو اس میں ایک پراپر بونس ٹیتھ لائک سٹکچر ہے اور یہاں پہ یہ تھوڑا سافٹ ہوتے ہیں لیکن یہ سکراب کرنے میں م اس کا ملسک کی جو ہے وہ اس میں دکھائی گی ہے جس میں موت ہے اس کا ریڈیولا ہے اس کی باڈی میں سلوم ہیں گنیڈز وغیرہ یہ سارا یہ ہے وہ ابھی یہاں پہ ہمارا کنسرن اس کے پورے سسٹم سے نہیں ہے یہاں پہ ہمارا کنسرن صرف اس کے فیڈنگ میتھڈ سے ہے کہ وہ کونسا فیڈنگ میتھڈ سے یوز کر کے وود کو جو ہے وہ کیاپچر کرتا ہے اور پھر اس کو دائیجیسٹ کیسے کرتا ہے ہمارا جس اتنا سا کنسرن ہے لیکن یہ جو چیزیں ہم یہاں پہ پہ سمیسٹر پر بھیانتے ہیں , اس کے سنے مداز کے بعد ، جگسٹر پورڈ میں آتا ہے ملسک میں آتا ہے جو ڈائیٹ ، جو سنے مداز میں ، جرام اور مکان اور ویجیٹیبلز آتی ہیں لیٹس میلز کے گوبی کے جو لیوز ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ یہ فیڈ کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈیفرنٹ سیریلز پہ جو ہمارے پاس ویٹ ہے یا رائس ہے اس کے اور ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ کیرٹ کے اوپر بھی یہ فیڈ کرتا ہے جو جو سنیلز ہوتا ہے اور مینی اوبروڈی جائنٹس مرسک لائک فریش چائنیز کیبیج ڈیفرنٹ جو یہ کیبیج کے اوپر بھی فیڈ کرتا ہے اور اس طرح سے اس کو ہم انورٹیبلیٹ ہر بیورز میں سٹری کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں آرثرپورڈ یہ تیسری اوپشن جو ہمیں جو آپ کی بک میں بھی مینشن ہے آرثرپورڈ میں ان کے میکرو ہر بھی بوری اس میں کافی گروپ ہیں جو انسیکٹس کے جو کہ انوالو ہیں آرثرپورڈ یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا یہ آنٹ ہے ٹھیک ہے آرثرپورڈ ہے وہ کمپلیٹ وان وے ڈیجیسٹیو سسٹم ان کا ایک پورا ڈیجیسٹیو سسٹم ہے جس میں ماؤت ہے کٹ ہے اینس آلانگ ویڈ ویڈیس گلینٹس پروسید جو کہ ہمارے گروہ میں آنٹس بغیرہ ہوتی ہیں ان کا بھی کمپلیٹ ایک سسٹم ہے اور کن چیزوں پہ وہ کن چیزوں سے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں جیسے کہ شوگر سے زیادہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں کہیں بھی ہو تو وہ ساری آنٹس جو ہے وہ وہ جمع ہو جاتی ہیں بلکل اور ان کا فیڈنگ میتھڈ جو ہے وہ آرثرپورڈ کا نا صرف ہر بھی بھور ہے بلکہ کانی وار بھی ہے اومنی وار بھی ہیں اس میں سے بلڈ جو ہے وہ سکر بھی ہیں فیلٹر فیڈر بھی ہیں جو ہے ڈیٹری ایک کی کیٹیگری میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں ان کا جو مہت پارٹ ہوتا ہے وہ کافی ایوالڈ ہوتا ہے جیسے کہ میرے پریویس ڈائیگرام میں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کا جو یہ دیکھیں میکرو ہربی واری میں لاسٹ پہ آپ کو نظر ہے مینڈی بلز مینڈی بلز جو ان کے لور جات ہوتے ہیں وہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے کیونکہ یہ بائٹ جو ہے ان کا جو زیادہ تر چیزیں انہیں بائٹ کرنا ہوتا ہے جو ہے وہ ان کے اور یہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں ہنی بی کی یا ہم ہم بات کریں ویسپ کی تو وہ کیا ہے بائٹ کرتا ہے وہ فلوئیڈ سک کر ہے وہ سک کرتا ہے جیسے موسکیٹوز کی بات کریں تو وہ ہمارا بلڈ سک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ کارنیولز کی اگزامپل ہے پیرا سائٹس وغیرہ کی ابھی ہم یہاں پہ فیڈنگ ہر بھی وہ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ پریویس ڈائیگرام موسکی کے ریڈیولا لائک سکچر جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ کائٹن جو ہے وہ گیسٹ روپورٹس میں بھی ہوتا ہے س اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پریڈیشن تو پریڈیشن میں کیا ہے ہمارے پاس پریڈیشن میں ہمارے پاس ہے کہ پیرا سائی جو پری کون سے انورٹی بریٹس ہیں جو پری کرتے ہیں یہ کافی جو ہے وہ سپیسیفک فیڈنگ میتھڈ ہے اور کافی سفیسٹی کےٹن بھی ہے کیونکہ اس کے لیے جو کیپچر کرتا ہے لائک پری کو جو انورٹی پریٹ ہے وہ کسی بھی اینیمل کو کیپچر کرتا ہے اور پریڈیٹر کین بھی کلاسیفائیر اس کو بھی ہم نے فردر کوئی چھت meny WAS بھی 4oo ڈ پریڑ کیا ہے ہمارے پاس موٹیل سٹاکر ہیں موٹائیل سٹاکر ہیں وہ .' compromised اس کے بعد ہمارے پاس ہے لرکنگ پریڈیٹر یہ کیا کرتے ہیں یہ ویٹ کرتے ہیں لرکنگ پریڈیٹر یہ جس طرح کسی کا آنے کا انتظار کرنا اور اس پر اٹیک کرنا یہ اس طرح کا میتھڑ ہے جیسے کہ یہ کسی ایک خاص جگہ پر چھپ کر بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا پریڈ سامنے آتا تو اس کو کپچر کر کے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کو بڑے جو ہے وہ جسے کہتے نا پیچھپ کے بار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کو کپچر کر لیتے ہیں پھر اس کو پیرلائز ڈیفرنٹ اپنے ہارمون جو ہے وہ رلیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کمپلیٹلی یا تو پیرلائز ہو جاتا ہے یا پھر موو نہیں کر پاتا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں ہمارے پاس سپائیڈرز ہیں کرابز ہیں شریمپس ہیں یہ ایزیمبل ہوا جاتی ہیں سی سائل جو اینیملز ہیں اس میں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کپچر دیر پریے ویندپ جو ہے وہ پریے اورگنزم کام انٹو کونٹیکٹ ویڈیم یہ خود ہی جو اینکے پاس آ رہتا ہے کیونکہ سی سائل سے ہمیں نظر پتہ جو سائل اینیملز ہوتے ہیں وہ موو نہیں کرتے ہیں یہاں پر اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اس کا پریڈیٹر ہے یہاں پر تو جو بھی اینیمرز ان کے پاس سے گزرتا ہے یہ دین اس کو جو ہے وہ اس کو پریگ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آ رہتے ہیں نائیڈیریانس کے جتنے بھی ہائیڈرا اور ڈیفرنٹ اینیمرز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یہاں سے ان کو کیپچر کر لیتا ہے hteچηνہیں ہیں یہ پیاری ٹھائیٹ سے شریک ہے یہ ایک αυτی ثانیٹ ہی ہے اس کو بھی حرج ہے چھونٹ ایک توپس اکٹے ہوں پاس ایک سٹارفش فیڈنگ یہ سٹارفش فیڈنگ ہے اس پاس کو تصوری تصوری کو بڑک کیا ہے جقا ہے کہ سٹارفش فیڈنگ کیا ہے درمیان میں ایک کچھ لیکنی ہی ملکل ایک کسی better اوہر کپچر کرتے ہیں اور یہ کپٹس Guns بطاف کرتے ہیں جب تک فوڈ نہ گئے اسی طرح سکوٹ시죠 جو ہمارے پاس آگے کی طرف کو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی فوٹ پارٹیکل ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ اس کو کیا کر لیتے ہیں بلکل جو ہے وہ رول کر لیتے ہیں اور رول کر کے اپنی باڈی میں لے جاتے ہیں جو ہمارے پاس سپائیڈرز ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیا انسیکٹس میں جو کہ کارنیور اس کا جو ہے وہ سٹکچر ہے ہمارے پاس جو سپائیڈرز ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہے ہیں وہ سپائیڈرز مستی زیادہ تر ویب میں ہوتا ہے یہاں پہ کچھ اس کی فیکٹس ہیں کہ کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک انیمل ہے جو کہ اس کی جو ہے وہ ایٹھ لیکز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی ایٹھ لیکز ہوتی ہیں اور اس کی باڈی پہ کیا ہوتے ہیں جو ہے وہ ٹو پارٹ ہوتے ہیں اس کی باڈی کے سپائیڈر بلونگ ٹو اگروپ آف سیونٹی تھاؤزنڈ کریچرز کارڈ جو ہے وہ اریکنیڈز اس کو ہم پولتے ہیں اور اس میں سکورپین بھی ہیں مائٹس بھی ہیں ٹکس بھی ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کرتا ہے جی یہ ویب میں رہ کر جائے اور کوئی بھی فلائز آکے اس کے ویب کے اوپر بیٹھتی ہیں تو یہ اپنے لگز کے ذریعے کیا کرتا ہے اس کو کیپچر کر لیتا ہے اور اس کو ویب کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو فیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو گارڈن سنیلز ہیں ایک تو ہمارے پاس ہربی وورس کے وہ ہرپس کو کھاتے ہیں دوسرے ہمارے پاس جو پریڈیٹرز ہیں وہ ہول کر دیتے ہیں کسی بھی چیز میں ٹھیک ہے یہ پریڈیٹری سنیلز ہوتے ہیں جو کہ ڈرلنگ آ ہول ان این این ادر مولسک جو مولسک اب کون سے ہوتے ہیں جن کی باڈی کے اوپر ایک شیل ہوتا ہے ایک مینٹل جیسے کہ بائی وول یہ جو گونگے سپیاں اہم جو ہے وہ لوگوں نے دیکھی ہوں گی آپ سب نے ڈریا یا نہر میں سے نکل آتی ریت میں سے تو اس کے اندر کچھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پرلز کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ وہاں پر اس کے شیل کو جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں ہمارے پاس پولیگیٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس کلیم وامز ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیاگرام میں یہ بھی کیا کرتا ہے یہ مرائن میں ہوتا ہے زیادہ یہ ہنٹنگ کرتا ہے سنسری چکچرز اور اس کے ذریعے پریے کو کیا کرتا ہے سیز اور کائٹنس جاؤز ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اس کے پیرلائز کر دیتا ہے اپنے پریے کو اور جو ہے پیرلائز کرنے کے بعد دین اس کو جو ہے وہ اپنی باڈی میں انٹیک کرتا ہے پیراسائٹک پروٹوزوانز بھی ہیں اسی پریڈیٹری سیسٹم میں کی یہ زیادہ تر یا تو انسائٹ باڈی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو فوڈ بھی شیلٹر بھی اور اساری ریکوائرمنٹ جو ہے ان کی فوڈ کی وہ ہوسٹ کی باڈی جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے اس میں ایکٹو پروٹوزوانز بھی ہیں اور انڈو بھی ہیں ایکٹو میین کے وہ اوٹسائیڈ ڈا باڈی رہ رہے ہیں اور انڈو میین انسائیڈ ڈا باڈی رہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سرفیس نیوٹرینس سرفیس نیوٹرینس کون سے ہیں انیمالز ہمارے پاس کیونکہ یہ ڈیریکٹلی ایبزورپ فروم دہ ایکسٹرنل میڈیم یہ جو بھی باہر کا میڈیم ہے اس میں سے ڈیریکٹلی ایبزورپ کرتے ہیں کیسے ایبزورپ کرتے ہیں اپنی باڈی کے ذریعے رہتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ نیوٹرینٹ ریچ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور یہ ان کا ڈائیڈیسٹری سسٹم ہے اس کے اندر جو ہوا یا اپنی جو بھی نیوٹریشن ہوتی ہے اس کو ڈائیڈیسٹ کرتے ہیں اور بارڈی فلویڈ آف آدھر اینیمارسی کے بارڈی فلویڈ پہ بھی فیڈ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس دو جو زیادہ تر موڈ ہوتا ہے زیادہ جو سرفیس نیوٹرینٹ ہیں وہ انڈوپیرسیٹک پروٹوزوانس ہیں جو کہ ورمز ہیں جو کے انسائیڈ باڈی رہتے ہیں گیسٹروپورڈز ہیں کرسٹیشنز ہیں یہ سارے کے سارے اچھا ان میں جو موسٹ امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ماؤت پارٹ ہوتا ہے لیک ماؤت پارٹ انڈیجیسٹی سسٹم ان کا ماؤت نہیں ہوتا اور ان کا ڈائیڈیسٹی سسٹم نہیں ہوتا یہ ہوسٹ کا ڈائیڈیسٹی سسٹم یوز کرتے ہیں ڈائیڈیسٹی سسٹم یوز کرتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں ابزورپ کرتے ہیں نیوٹرینٹ کو کیسے اپنی باڈی کی وال کے ذریعے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس کل من آس پروٹوزوان ہے یہ دیکھیں آپ کے اس کی پوری باڈی بلکل ایک جو ہے وہ الجی کی طرح نظر آ رہی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پوری باڈی میں پورز ہے اور یہ یہاں سے اپنا سارا نیوٹرینٹ سرفیس سے کیا کر لیتا ہے کچھ نون پراثیٹک بھی ہیں اینیمل جو کہ جن کا ماؤت نہیں ہوتا اور ڈائیڈیسٹی سسٹم نہیں ہوتا وہ بھی اسی کے اسی میتھڈ کے ذریعے جو ہے وہ اپنا جو ہے باڈی سرفیس کے ذریعے جو ہے وہ نیوٹرینٹ کو جو ہے وہ ابزورپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سرفیس نیوٹرینٹ ابزورپشن اور یہ اس کی ایکزیمپل تھی کل من آس آگ پروٹوزوان ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارے پاس ہے فلوائیڈ فیڈنگ تو فلوائیڈ فیڈر جو ہمارے پاس ہیں ان میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ فیڈ کرتے ہیں فلوائیڈ پر کوئی کسی بھی چیز کسی بھی قسم کا فلوائیڈ ہے وہ بلیڈ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی انیمل کا تو اس میں جو اگزیمپل ہمارے پاس جو انٹرسٹائنل نیماتورز ہیں ڈائیڈ بائٹ ہم وہ ہمارے فلوائیڈ پر فیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ کیوں سے ہوتے ہیں اس میں وہ ایکسٹرنل پیراسائٹس ہیں جو کہ use a wide variety of mouth part to feed on body fluid اس کے جو کافی وہ اپنا جو ہے وہ use کرتے ہیں ماؤت کو تاکہ وہ اپنا بڑی کا جو بڑی کا فلوائیڈ وہ اس کو سک کر سکیں ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے پاس انسیکٹس کی بھی آتی ہے ٹھیک ہے the most highly developed structures for fluid feeding اس میں ہمارے پاس انسیکٹس جو ہیں وہ fluid feeding کرتے ہیں اور اس کے لابے بہت سارے جو ہمارے پاس انسیکٹس ہیں وہ pollen اور nectar feeding بھی ہیں پولن اور nectar feeding میں برڈز بھی بہت important role play کرتے ہیں کیونکہ ان کی long beak جو ہے وہ اور tongue جو ہے وہ اس سکنگ میں ان کو help کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس other nectar feeding birds ہیں ان کی شورٹ کچھ شورٹ بیلز والے بھی بڑز بھی جو ہے وہ nectar feeding کرتے ہیں کچھ long beak والے بڑز بھی ہیں فیڈن کرتے ہیں میمرز بھی ہمارے پاس exclusively جو میمرز ہیں وہ بیٹ ہے تو بیٹ میں ہمارے پاس ویمپائر بیٹ ہے جس کو ہم نے ڈیس موڈس جو ہے وہ اس کا نام ہے اور یہ کیا کرتی ہے بلڈ سک کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکٹر feeding bat have long tongue to extract the nectar from the flowering plant جو ہمارے پاس نیکٹر feeding bat بھی ہے جو کہ بلڈ کو ساک کرتی ہے سی لیمپریز جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ بھی یہ جو ہے وہ لیمپریز ہیں یہ فیش کی ایک ٹائپ ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ سی وارٹر میں مین کے میراین وارٹر میں رہتی ہے اس کا فنل لائک سکچر ہے اب فنل جو ہے وہ کس چیز سے اس کو جو ہے وہ لائنڈ کیا ہے تو ہنڈر ریسپنگ تیتھ ہے اس کی پورے اس فنل میں 200 تیتھ ہیں جو کہ ایک ٹنگ لائک جس کو ہم ریسپنگ تنگ بھی بول سکتے ہیں سک دا بلڈ فرم دا واؤنڈ ٹھیک ہے یہ کوئی بھی جو یہ کیونکہ ایک سمال سی سی جو ہے وہ فیش ہے اور یہ لارجر فیش پہ اگر ان کو کوئی واؤنڈ ہے یا جو ہے وہ وہاں پہ یہ کیا کرتی ہے سارا بلڈ ان کا جو ہے وہ وہاں پہ فیڈ کر جاتی ہے اچھا یہ پیریویس لی جو ایک ڈیاگرام پیچھے ہم نے دیسکس کیا تھا ایکٹو پیراسائیٹ اور انڈو پیراسائیٹ یہ آپ کو فرس لیے میں وان بی وان جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ایکٹو پیراسائیٹ کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہوسٹ کی باہر رہتے ہیں اور دوسری اپشن میں کیا ہے کہ یہ سرفیس کے اوپر رہتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس ایکٹو پیراسائیٹ ہیں یہ ٹیمپوری بھی ہو سکتے ہیں اور پرمنٹ بھی لیکن جو ہمارے پاس انڈو پیراسائیٹ سے یہ پرمنٹ پیراسائیٹ ہوتے ہیں انہوں نے ایک لائف سیکل کسی اور اورگنزم کی باڈی میں گزارنا تو دوسرا کسی اور کی باڈی میں تو اس طرح سے ان کا یہ پرمنٹ بھی ہوتے ہیں ایڈر جو ہے ہمارے پاس جو ہے یہ ایکٹو پیراسائیٹ میں وہ ہمارے پاس ریسپیریشن اور ایرو بیک ہوتی ہے کیونکہ وہ باہر میں ہے ایک ες 1955 ہے اس کے مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے ایکٹو پیراسائیٹ iran ایکٹو پیراسائٹس ہیں یہ لیس ڈیمیج کاؤز کرتے ہیں اور جو انڈو ہیں وہ لیتھل بھی ہو سکتے ہیں ایون کے ڈیتھ کاؤز بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو ایکٹو پیراسائٹ میں ایکزمپلز ہیں وہ موسکیٹوز ہیں موسکیٹوز آپ سب کو پتا ہے ٹھیک ہے آج کل کے جو سیزن میں تو موسکیٹوز ویسے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ لیچ لیچ بھی آپ سب نے دیکھی ہوئی ہے مائٹ جو ہے وہ فلی یہ مائٹ اور ٹکس وغیرہ یہ آپ کو اینیمل جو ہیں بفلوز ہیں یا ڈوگ ہے اس کی باڈی پر جو مائٹ ٹکس وغیرہ جو ہے وہ اس کی باڈی پر بلڈ سک کرتے ہیں اور لائسیز جو لاوس لکھا ہے میرے کہ ڈیفرنٹ جو ہمارے سر میں یا کسی کے بھی جو ہے وہ یہ زیادہ تر ہیومنز کے جو ہے وہ ہیرز میں جو ہے وہ موسکیٹوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ان کا بھی بیسک پرپس کیا ہوتا ہے کہ جو ہے بلڈ سک کرنا ٹھیک ہے ہمارے جو انڈو پیرا سائٹس میں جو اگزیمپلز آ رہتی ہیں وہ راؤنڈ ورمز آتی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے موسلی جو ہے وہ پیٹ میں راؤنڈ ورمز جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتے ہیں جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ سوائل میں جو ہے وہ اس کو انٹیک کرنے سے سوائل کے میں جو وہ کھلتے رہتے ہیں اور وہ ہی اسی ہاتھوں سے جو ہے وہاں کوئی چیزیں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیپ ورمز ہیں اس کے بعد نیمٹوڈز ہیں اور پروٹوزوانز ہیں یہ بھی سارے ہوسٹ پیرا سائٹس ہیں جو کے بارڈے کے اندر رہتے ہیں یہ پورے چارٹ میں آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ جائے گا چنی نہیں ہے یہ دیکھئی دیکھیں انیسیکٹس ویڈنگ میں کتھنی حی法 کenee بی فیڈنگ ہوں نہیں ہے اب ایک سور کشم ، صرف ایک cuمر سے ониさ جائے hand formally نیکٹر ہمارے پاس ہے انہیں اور ہر chooses نیکٹر Jian اس سرسل کے لئے ، ہمارے پاس ہے برڈ کی 이해 کرتے ہیں انہیں سر کے لئے. ایک مستوکنی جو ہے کہ یہ تھا یا سابت ری جائے ہیں اس کے علاوہ برڈ ہے یا کیلےجologies ان کے لئے پاس دیکھیں برڈ کرتے ہیں انیسیکٹر کو جو ہے ملکو اس کو پاڑا بھی بتانوں سے بڑھوں اسے بڑھوں کو بھی زلاج ihn پڑھ اللہ ہوتے ہیں جائے و ملکو کہ پورے ہوتے ہیں چاہییوں lawsuit میں بھی 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 ڑھوں کو کو رگت ہوتے ہیں کیا بھی 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 بواس Excelsior ان 까ک ہے نیسان ٹاغ رہی ہے اسے بھی ایسے لام پڑھوں کو دیگہ دیکھیں یہ لانگ ٹانگ ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ اس کو بلڈ کیا کر رہی ہے اسی طرح ہمارا پاس نیکٹر فیڈنگ بیٹ ہے وہ دیکھیں کسی بھی فلاور سے نیکٹر کلیکٹ کر رہی ہے تو اس طرح سے یہ بیٹ جہاں وہ یہاں سے نیکٹر وغیرہ تو یہ تھا بچو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے کافی چیزوں کو انورٹی بریٹ کے ڈیفرنٹ فیڈنگ میتھڈ جو ہیں وہ بیسیکل ہم نے ڈسکس کی ہے نمبر وان پہ ہم نے کنٹینیووس اور ڈسکنٹینیووس میں ڈسکس کی اگر آپ غور سے سنیں گے اور جس طرح سے آپ نے جیسے ہم ٹائم نکال کر جہاں آپ کے لئے لیکچر بنا رہے ہیں اور ریڈی کرنے اس کو کوئی ڈسرمس نہیں ہے بلکل ایک کمپلیٹ اس طرح کا جیسے ہم آپ کو لائف لیکچر دے رہے ہیں اسی طرح آپ نے بھی کیا کرنا ہے جب سننا ہے تو کمپلیٹ جو ہے جس جگہ پہ آپ نے بیٹنا وہاں پہ کوئی ڈسٹرمس نہ ہو کوئی شور نہ ہو کمپلیٹ آپ نے اس کو سننا ہے اور سننے کے بعد آپ کو جو ہے وہ یہ مائنڈ میں چیزیں ہوں گی جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں کنٹینیووس کیا ہے ڈسکنٹینیووس کیا ہے اس کے بعد اس کے جو ہے ہمارے پاس سسپینشن فیڈرز کیا ہیں جو کہ سس ہوتھ بوٹم ڈیویلر ہیں اور سوفٹ چیزوں کو جو ہے وہ انگلف کرتے ہیں اور وہاں سے چیزوں کو کیپچر کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے ہر بھی بوری پڑھا کہ کونسی آنیمر جو ہیں جو ہرپس پہ فیڈ کرتے ہیں پھر ہم نے پریڈیشن اور اس کے بعد ہم نے نیوٹرینٹ ایبزورپشن جو ہے وہ اس کے بعد فلویڈ فیڈرز پڑھا کہ کس طرح سے وہ سارے ہمارے پاس جو آنیمرز ہیں ان کا وے فیڈنگ کیا ہے وہ کس طرح سے فیڈنگ میتھڈ جا جو ہے وہ جو اس کو جو ہے وہ پک کرتے ہیں کون سارن کا فیڈنگ میتھڈ ہے کس طرح کا ڈیجرسی سسٹم ہے یہ بہت ہی ایزی سا ہے بہت ہی سیمپل سی ان کو ٹارمز میں جو ہے وہ دیفائن کیا ہوا ہے آپ کو جس اس کی اگزیمپلز ان کا فیڈنگ میتھڈ اور ان کی ڈیفنیشن وغیرہ جو ہے وہ آنے چاہیے لیکن میک شور کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیکچر کو اپنی بک سے بھی گو تھو کر لیں جو کہ میلے رہا ہے نہ ہار لے پیج نمبر آپ کو پیج نمبر جو ہے وہ اس کا ہے فور تھرٹی سکس وہاں پہ جا کے آپ کو ادھر سے بھی گو تھو کر سکتے ہیں کمپلیٹ وہی سارے چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو ایزی فارم میں جو ہے وہ سلائٹس میں جو ہے وہ بتا دیے اوکے سوڈنٹس اللہ حافظ